دو بیچلرز کی ڈگریز، ہاورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی، ٹوئیئر کی برلین میں فیلوشپ، سوشیالوجی اور ہسٹری کے دو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پرفیسر اور بے شمار کتابوں کے رائٹر، ایکٹیویسٹ اور ایک سیول رائٹ مومنٹ کے کی فاؤنڈر، ایک میکزین کے ایڈیٹر اور کو فاؤنڈر اور ساتھ ہی ساتھ ایک شائر، بہت ہی بہترین ریزیو میں ہے، ہے نا؟ کیا ہو اگر اسے میں مزید بہتر ظا یہ ریزیو میں بلانگ کرتا ہے ویلیم ایڈورڈ برگھر ڈی بائیس سے جنہیں زیادہ تر لوگ ڈبلیو ای بی ڈی بائیس کے نام سے جانتے ہیں ان کا شمار امریکہ کے ارلیئس سوشیالوجیسٹ میں ہوتا ہے اور یہ فاؤنڈر ہیں ریس کانفلیکٹ تھیوری کے بھی اور انہوں نے جیم کرو ایرا میں امریکن افریکنز کی لائف کو سٹڈی کیا اور جائزہ لیا اس ظلم کا جو کہ وہ فیس کر رہے تھے اور یہی بات بنیاد بنی آنے والے سوشیالوجیسٹ اس کے لیے ریس کو سٹڈی کرنے کی وی بی ڈی بیس میسیچوسٹس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1868 میں پیدا ہوئے یعنی امنسیپیشن پروکلیمیشن سے پانچ سال بعد یعنی امریکن سیول وار کے تین سال بعد اور یہی وہ سال تھا جس میں امریکہ میں 14 امنمنٹ پاس ہوئی اس زمانے میں ریس کو ایک بیالوجیکل کنسٹرکٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا سلیوری اور بعد میں آنے والے جیم کرو لاز سوسائٹی میں ریشیل سیگرگیشن کی وجہ بن رہے تھے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ گوروں کو کالوں پر ایک نیچرل سپیریورٹی حاصل ہے آج ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے بلکہ نقصان دے بھی اور یہ ایڈیا کہ ریس ایک بیالوجیکل کنسٹرکٹ ہے آج ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایڈیا بھی غلط ہے وہ ٹریٹس جنہیں سوسائٹی امپورٹنٹ کنسیڈر کرتی ہے ہاں یقیناً لوگوں میں کن کلر فیشل فیچر اور باڈی شیپ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بہت ساری تبدیلیاں پائی جاتی ہیں لیکن یہ ویجیول مارکر تب ریس بنتے ہیں جب سوسائٹی کے لوگ خاص فیزیکل مارکرز کو ایک ریشیل گروپ کنسیڈر کرنے لگتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ریس کا کونسپٹ مختلف ثقافتوں اور مختلف زمانوں میں تبدیل ہوتا رہا ہے مثال کے طور پر جب ڈی بوائس زندہ تھے تو آئیریش اور ایٹیلین امریکنز کو وائٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا لیکن آج جب انہی لوگوں سے پوچھا جائے تو یہ خود کو وائٹ کنسیڈر نہیں کرتے تو کیا آئیریش اور ایٹیلین امریکن لوگوں میں کوئی بائیولوجیکل تبدیلی رنما ہوئی ہے یقیناً ایسا نہیں ہے بلکہ جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ لوگوں کا نظریہ ہے انہیں دیکھنے کا اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی ریس کیا ہے اور اس کی ریس کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اور یہ ریس کسی انسان کی سوشل آؤٹکمز کا میجر ڈیٹرمنٹ ہے ڈی بوائس جب اپنی تعلیم کے لیے یورپ گئے تو انہیں احساس ہوا کہ ریس ان کی ایڈنٹیٹی کا ایک میجر رحصہ ہے انہوں نے غور کیا کہ کس طرح بلیک پیپل کو ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور آخر ان میں کتنا فرق ہے اس بیہیوئر سے جو امریکہ میں بلیک لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے یقیناً وہ اس فرق کی وضاعت مجھ سے بہتر ہی کر سکتے تھے انہوں نے لکھا کہ ایک انسان خود میں دو پرسنلٹیز کو محسوس کر سکتا ہے جو کہ ایک امریکن ہے اور ایک نیگرو جیسے دو روحیں ایک انسان میں ہوں جیسے ایک ہی انسان کی دو پہچان اور یہ اظہار ہے ڈی بوائس کے بنیادی کام کا اور ان کے آئیڈیا آف ڈبل کانشیسنس کا ڈی بوائس نے آرگیو کیا امریکن بلیک بیک وقت دو ایڈنٹیز رکھتے ہیں جس میں پرسنلٹی کے ایک حصے میں وہ خود کو ایک امریکن کنسیڈر کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں ایک بلیک پرسن جبکہ وہ وائٹ سپریمیسی والے ملک امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک نون ڈومیننٹ ریس کا ممبر ہونے سے سوسائٹی میں آپ کی ایڈنٹیٹی کے لیے ایک فریکچر سا ہے اور یہی وہ فیلنگز تھی جنہوں نے ڈی بی ایس کے ورک کو فیول کیا انہوں نے غور کیا کہ کس طرح مختلف ریشیل ایڈنٹیٹیز رکھنے والے لوگوں کو مختلف مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی کو آج ہم ریس کانفلکت کہتے ہیں آج ریس اور ایڈنٹیٹی کے سوال پر سوشیالوجسٹ غور کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں ریشیل ایڈنٹیٹی تھیوری پر جو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی انسان خود کو کسی سرٹن ریس میں کیوں کنسیڈر کرتا ہے بلکہ انہوں نے غور کیا بلیک اور وائٹ امریکن کی لائفز میں ڈیفرنسز پر اور دیکھا کہ آخر ان کی زندگیوں میں پر کتنا زیادہ کیوں ہے آئیں سمجھتے ہیں ایٹین نائنٹین سیکس میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا نے دیبیس کو فیلیڈلفیا میں بلیک کمیونٹیز پر ریسرچ کرنے کے لیے بلائیا ان کی ریسرچ جس کا نام دی فیلیڈلفیا نیگرو تھا افریقن امریکن کی لائف کنڈیشنز پر ہونے والی پہلی ریسرچ تھی دیبیس ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر گئے اور لوگوں سے ان کی فیملی اور ان کے حالات کے بارے میں پوچھا اور یوں انہیں بہت سارے دروازوں پر جانا پڑا جس کے نتیجے میں دیبوائیس نے 9,675 گھروں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ان کی یہ ریسرچ فیلیڈلفیا کے ایک سپیسیفک وارڈ میں تھی جو کہ سیونتھ وارڈ تھا جہاں پر بلیک امریکنز کی ایک ڈائیورسٹی تھی اور ہر کلاس کے لوگ وہاں پر رہتے تھے خواہ وہ ڈاکٹرز ہوں، ٹیچرز ہوں یا غریب لوگ وہ بہت سارے ڈھابوں پر بیٹھے لوگوں سے ان کی جنڈر، ایڈوکیشن، لیٹریسی، اکوپیشن، ایج، ارننگ، کرائم اور اس ڈاکومنٹیشن کے طریقے پر سوال پوچھتے رہے جس کے طرح بلیک پیپل فیلیڈلفیا میں ریجسٹر تھے اور ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ کس طرح فیلیڈلفیا میں رہنے والے بلیک پیپل وہاں کے وائٹ ریزیڈنٹ سے ڈیفرنٹ زندگی گزار رہے تھے مثال کے طور پر زیادہ تر بلیک پاپولیشن ینگر پیپل پر کمپیرائز کرتی تھی اور یوں ہی بلیک لوگوں میں وومن کی پرپوشن زیادہ تھی ان لوگوں کا لیٹریسی ریٹ کم تھا اور بچ زیادہ تھی جرائم کی شرعہ زیادہ تھی اور زیادہ تر لوگ سرویس انڈسٹری میں تھے مینیفیکچرنگ یا ٹریڈ کے بجائے یوں ہی مورٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ تھا اور بیمار ہونے والوں کی شرعہ بھی لیکن جس چیز نے ڈی بوائس کی رپورٹ کو زیادہ یونیک بنایا انہوں نے کنکلیوڈ کیا کہ بلیک کمیونٹیز کی میجر ڈس فنکشننگ کی وجہ ایڈوکیشن اور جوب ریلیٹڈ سہولیات میں ان کی انفیریئر ایکسیس ہے آخر بلیک پیپل کا انیس اور ڈیتھ ریٹ زیادہ کیوں ہے انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلیک پاپولیشن کے زیادہ بیمار ہونے اور ملنے کی وجہ ان کے پیشے سے جڑے خطرات غربت اور ہیلتھ کیئر سسٹم کی کم فرہامی ہے یہ بتانا تو ذرا مشکل ہے کہ اس وقت ڈی بوائس کے کنکلوجن کس سطح تک ریڈکل تھے اور انہوں نے کہا کہ بلیک کمیونٹیز کی پرابلمز ریشیل انفیریٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خاص قسم کے رویے کی وجہ سے ہے جو کہ بلیک لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور اسے ریشیل پریجیڈیس کہتے ہیں اور ان کا یہ کنکلوجن زیادہ تر امریکن کی سوچ سے کافی مختلف تھا تو ثابت ہوا کہ ریش ایک خلائی کانسپٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں کچھ اسینشل کالٹیز بلکہ ریش اہم ہے کیونکہ سوسائیٹی سے یہ امپورٹنس دیتی ہے ایک اور اگزمپل بھی فیلیڈیلفیا سے ہے اور یہ مثال ٹریڈ یونینز کی ہے کیونکہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ بلیک پیپلز میں سرٹن انفیورٹیز ہیں لہٰذا انہیں کسی بھی لیبر یونینز میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اور کیونکہ بلیک ورکرز کو ٹریڈ یونینز جوائن نہیں کرنے دی جاتی تھی اسی لئے وہ بہتر جابز نہیں کر سکتے تھے اور انہیں صرف سرویسز میں جابز دی جاتی تھی اور کیونکہ ان کو یہ جابز نہیں ملتی تھی اس لئے زیادہ تر بلیک ورکرز بے روزگار رہتے تھے اور یہی ان کی غربت اور مجرمانہ روئیوں کی بھی بنیادی وجہ تھی اور یہ ریزنز جسٹیفائی کرتی تھی لیبر یونین کے اس خیال کو کہ آخر وہ ان ورکرز کو کیوں جوائن نہیں کرنے دیتے اور ریس اور ریسزم سے ریلیٹڈ بلیف دراصل انہوں نے خود ہی انفورس کر رکھے تھے اس کو آج ریشیل فارمیشن تھیوری کہا جاتا ہے جو تھیوری موڈرن سوشیولوجز میشیل آمی اور ہاورڈ وینینٹ نے بنائی ریشیل فارمیشن سے مراد وہ پروسیسز ہیں جن سے سوشل پولیٹیکل اور اکنومک فورسز انفلوینس کرتی ہیں کہ سوسائیٹی میں کس طرح ریشیل کیٹیگریز بنتی ہیں اور کس طرح ریشیل کیٹیگریز ان فورسز کو ڈیفائن کرتی ہیں آمی اور وینٹ نے آرگیو کیا کہ ریشیل کیٹیگریز کو کس طرح سوشل اور پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے معاشرے میں اپنی پاور کو برقرار رکھنے کے لیے ایڈیوکیشن اور مختلف شعبہات میں ڈیفرنٹ آؤٹکمز ہیں اور انہوں نے آرگیو کیا کہ بہت سارے بلیک امریکنز کے لیے ان کا میجر سوشل ڈیٹرمینٹ ان کی کلاس ہے نہ کہ ان کی ریش لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی کلاس کا تعلق ان ریزنز کے ساتھ جڑا ہے جو ڈی بی ایس نے ایکسپلین کی تھی ڈی بی ایس نے اپنی ریسرچ کو جاری رکھا اور بتایا کہ کس طرح پریڈی جیس سیگریگیشن اور لیک آف ایڈیوکیشن افریقن امریکنز کے بے روزگاری کی وجہ بنی ڈی بی ایس بلیک ایڈیوکیشن کے ایک دائی تھے اور ریزسٹنس تھے کروز لا کے لیے ان کا نکتہ نظر ایک اور بلیک انٹیلیکٹ بوکرٹی سے انتہائی مختلف تھا جو بلیک کو ایک وائٹ پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ایک کمپرومائز میں رہنے کی صلاح دیتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ سارڈی بوائز ان ایشیوز کو لے کر ایڈیوکیشنل سکولرشپ میں کمی سے فرسٹریٹ ہونے لگے اور انہوں نے ڈیریکٹ ایکٹیوزم اور پولیٹیکل رائٹنگ شروع کر دی 1909 میں انہوں نے نیشنل ایسوسیشن آف ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپل کو کو فاؤنڈ کیا جسے نڈ ڈبل اے سی پی بھی کہا جاتا ہے اور انہی کا کام دھا کرائیسز میکزین کی بنیادی وجہ بھی بنا نڈ ڈبل اے سی پی نے ریشیل سیگریکیشن ووٹنگ ڈسکریمنیشن اور مختلف تضادات کے خلاف علم بغاوت بلند کیا انہوں نے صحافت کو اپنا بنیادی ہتھیار بنایا اور تیس سال سے موجود ظالمانہ روائیوں کی اشاعت کی اور ساتھی ساتھ انہوں نے سکول اور دیگر شعبہات میں ہونے والے تضاد کے لیے کوٹ کیسز فائل کیے اور دہائیوں تک ایک لیگل وار کو جاری رکھا اور ڈی بوائس کے وقت کے بعد اس نے سیول رائٹ مومنٹس میں ایک قلیدی کردار ادا کیا جس میں براؤن ورسز بورڈ آف ایڈوکیشن کیس منٹ کومری بس بائی کارڈ اور مارچ آن واشنٹن شامل ہے موڈرن سوشیالوجس نے ڈی بوائس کے ورک کو کنٹینیو کیا اور ریشیل پولیٹک سے جڑے سوالات کو اٹھایا کہ آخر ریس اور پولیٹیکل پاور میں کیا تعلق ہے اور کس طرح یہ سوسائٹی میں انسٹیوشنل سٹرکچرز بنانے کے کام آتی ہے سوشیالوجس ایڈوارڈو بونیلو سلوہ نے آرگیو کیا کہ آج آج کی ریسزم وداوٹ ریسسٹ ہے ان کی اس سے یہ مراد تھی کہ آج ریسزم سوشلی لیس ایکسیپٹیبل ہے اس لیے بہت ہی کم لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ گورنوں اور کالوں کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے لیکن بونیلو سلوہ نے پوائنٹ آٹ کیا کہ اس کا یہ قطن مقصد نہیں کہ ریسزم ایک ماضی کی داستان ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ آج سٹرکچرل ریسزم موجود ہے جو بہت سارے پولیٹیکل اور لیگل سٹرکچرز میں مختلف ریسز کے لوگوں کو ترقی کرنے سے باؤنڈ کرتی ہے مثال کے طور پر وائٹ امریکن پیپل کی ویلت کمیڈین بلیک امریکن کے ویلت کمیڈین سے ترٹین ٹائم زیادہ ہے ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر آپ کہیں کہ بلیک لوگ سیوینگ کرنے میں وائٹ لوگوں جتنے اچھے نہیں لیکن اس سے یہ بات بالکل اگنور ہو جاتی ہے کہ آخری یہ ویلت جنریشنز ٹو جنریشن کس طرح بیلڈ ہوئی مثال کے طور پر بلیک امریکن کی پاس جنریشنز کو ہائر انکم بینکنگ سرویسز اور ہاؤسنگ تک کوئی خاص ایکسیس حاصل نہیں تھی یہ آئیڈیاز جن میں وضاحت کی جاتی ہے کہ کس طرح سٹرکچر آف پاور انٹریکٹ کرتے ہیں ریس کے ساتھ ان کا اوریجن ڈی بیو ایس کے کام میں ملتا ہے لیکن ان میں ریسرچ آج بھی جاری ہے اور اسی طرح وہ سٹیڈیز بھی جاری ہیں جو کہ ریشل ریزسٹنس کو رپزنٹ کرتی ہیں ریسرچز کے مطابق ریشل ریزسٹنس سے مراد یہ ہے کہ کس طرح ریشل گروپ سٹرکچرز آف پاور کو چیلنج اور چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی ریشل ریزسٹنس کو سوسائٹی میں دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے مثال کے طور پر نائنٹین فیفٹیز اور نائنٹین سکسٹیز میں ہونے والی سیول رائٹ مومنٹ لیکن سوسیولوجس ریزسٹنس کی اور ٹائپز کو بھی دیکھتے ہیں جو ریشل آئیڈیاز اور سٹیڈیو ٹائپ کے خلاف ہو مثال کے طور پر سوسیولوجس پیٹریشیا ہیل کالنز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح بلیک اور وائٹ وومن کے گھرے لو رول اور بچوں کی پرورش کرنے کے طریقوں میں فرق ہے جیسے کہ نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز کی فیمنسٹ مومنٹس میں وومن کو ورک فورس سے باہر رکھنے پر اعتجاج کیا گیا اور ورک فورس میں ان کی شمولیت کو ایک ریزسٹنس کے طور پر دیکھا گیا لیکن موسٹ آف دا امریکن ہسٹری میں بلیک وومن کو کام کرنے کے لیے فورس کیا گیا تاکہ وہ اپنی فیملیز کی ہیلپ کر سکیں کالنز کے مطابق ان کا ورک فورس جوائن کرنا ریزسٹنس کے ایکزمپل نہیں ہے بلکہ گھر پہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہنا ایک ریزسٹنس کے طور پر مارک کیا جاتا ہے یہ تمام ریس کانفلکٹ تھیوریز جن میں بات کی جاتی ہے ریشل ایڈنٹیٹی کے بارے میں ریشل فارمیشن کے بارے میں اور ریشل پولٹیکس اور ریشل ریزسٹنس کے بارے میں ان سب کا اوریجن ایک ہی سوشیالوجسٹ ہے دیبلیو ایو بی ڈیویس جو کہ ایک فاؤنڈر ہیں سوشل تھاٹ کے اور ریس کانفلکٹ تھیوری کے ہم نے ریس کے بارے میں بات کی اور دیکھا کہ ہماری انڈسٹینڈنگ ایباؤٹ ریس کس طرح گزرتے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے ہم نے دی بوائس کے ڈبل کانشیسنس کے آئیڈیا کے بارے میں بات کی اور دیکھا کہ کس طرح یہ مارڈرن ڈے ریشل ایڈنٹیٹی کی فیلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے ہم نے بات کی ریشل فارمیشن کی اور اسے ظاہر کیا دی بی ایس کے اس سروے سے جو انہوں نے فیلڈیلفیا میں موجود افریکن امریکن کے اکنومکل پولیٹیکل اور سوشل سٹرکچر سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں آخر میں ہم نے دی بوائس کا این ڈبل اے سی پی کے اور کرائیسز میکزین کے ایڈیٹر کے طور پر رول دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح مارڈرن سوشیولوجس ریشل پولیٹک اور ریشل ریزسٹنس کو سٹیڈی کرتے ہیں نیکس لیکچرز میں ہم ان سوشیولوجس کی بات کریں گے جنہوں نے مختلف کلاس کنفلکٹیوریز اور جنڈر کنفلکٹیوریز کے فور فرنگ پر کام کیا تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیو ایوننگ کلاس روم